ہریانہ میں 134 اے کے تحت غریب بچوں کو نیجی سکولوں میں داخلے دینے کے معاملے کو لے کر شکروار کو پنجاب ایوم ہریانہ ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی اس دوران غریب بچوں کے حق کی لڑائی لڑ رہے دو جمع پانک جن مدی آندولن کے سنیوں جگ ستبیر ہڈا نے عدالت میں اپنا پکش رکھا انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہریانہ میں نیم 134 اے کے تحت داخلے کے لیے ہوئے ٹیسٹ میں قریب 61 ہزار بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا انہوں نے کہا کہ داخلے ابھی تک قریب بیس فیصدی بچوں کے ہوئے ہیں ہڈا نے عروب لگایا کہ نیجی سکول غریب بچوں کے داخلے کے لیے آنا قانی کر رہا ہے آج عدالت میں کوٹ مراز سری سوریہ کاندھے کی کوٹ میں کیس پیس ہوا نمبر 103 پہ تھا عدالت نے پوچھا کہ بھئی کن بچوں کے داخلے نہیں ہو رہے ہیں ہم نے بتایا جس سکولوں بچے پڑھتے تھے اس سے دن سکول لیونگ سرٹیپکٹ لے لیا اور جس سکولوں نمبر آیا ہے انہوں نے بچے کو داخل نہیں کرے بچارے بچے سڑک پر گھوم رہے ہیں کہیں بھی نہیں ان کا داخلہ ہو رہا اسی پرکار سے ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو سٹے کا بہانہ لیتے ہیں اگر سکول کی مانتہ نہیں رد ہوگی اس میں کا بہانہ گلت لے کر بچوں کو داخل نہیں کر رہے ہیں یا ان کی فیس ماپ نہیں کر رہے ہیں عدالت نے پھر حکم دے دیا کہ جو بھی سکول آپ کے بچوں کو داخل نہیں کر رہا وہ سکول کا نام بھی دیا جائے اور کن بچوں کا داخلہ ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا وہ سچی اگلی 22 تاری کیا لگی ہے اگلے منہ کی 22 ستمبر تو کو ہمارے کو پیش کی جائے موسیقی